موسیقی ناظرین اکرام سلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے اسے سیدھا کروگی تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے چھوڑ کر رہو تو ٹیڑی ہی رہے گی بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائس پر تلنگانہ ریاست تراخی کی سمت گامزان ہو چکا ہے اور ریاست میں بے شمار تراخیاتی کام انجام دیے جانے ہیں بانس وڑا حلقے میں تراخیاتی کاموں کا افتتہ ریاستی بلدی امور کی وزیر تارکر رامر راو کی شرکت اور افتتہ انجام دیا گیا نظام بعد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گفتہ نے کیا شہر میں جاری تراخیاتی کاموں کا معاینہ عوام کے خدمت ہی ہماری اہم ترجیح سماج میں بڑھتی بھی برائی کے خلاف سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے طلبہ تنظیم مسلم سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جانب سے پریانکہ ریڈی کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے احتجاج مناسب محکم پولیس کی جانب سے رات کے اوقات پیٹرولنگ بڑھائے اور شی ٹیم کی خدمات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا غیر منظم کارکنوں کو پینشن سکیم کے لیے اندراج کرنے کی ضرورت ہے مزدور مرکزی حکومات پینشن سکیم کے لیے درقوات دے زلے کارکٹر رامون راو کا بیان ڈاکٹر پرینکہ ریڈی کے افراد خاندان کے ساتھ جمعہ تنورما کی مکمل ہمدار تھی جمعہ تنورما نظام بات کی جانب سے زلے کارکٹر سے ملاقات خاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے والے راجہ سنگھ کے خلاف کاروائی کے لیے تحریری نمائندگی اب پڑھتے خبروں کی تحصیل کی جانب تلنگا ریاست ترقی کی سمت گامزان ہو چکا ہے اور ریاست میں بے شمار ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں بعض وڑا حلقے میں ترقیاتی کاموں کا افتتہ ریاستی بلدی امور کے وزیر تارک رامہ راو کی شرکت اور افتتہ انجام دیا گیا ہے بعض وڑا منڈل میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا اس پروگرام میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے ریاستی بلدی امور کے وزیر تارک رامہ راو ریاستی سمت اس فکر پوچرام سنیوہ سیڈی ریاستی وزیر ویم لپرشانت ریڈی اربن ملے بیگالا گنش گپتہ ایم پی بی بی پارٹیل نے شرکت کی اور ترقیاتی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا سب سے پہلے آر این بی سی سی روڈ جو آٹی سی ڈیپو کے سامنے اس کاموں کا افتتہ عمل میں آیا اور حلقے میں سڑکے وہ ڈرائن ایچ کے کاموں کا افتتہ عمل میں آیا واری موندو نیروں راڈی کئی ال مات لادتے تاث اگو دگل نیرپی 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 ایت دکا افتتی ادھیککو مات لاد کارنی ایروزو بارشوارڈ کچھی انتر وات اکڑا واری نایک تول لو جرگتونا کارکنا مال جوش انتر وات میم اندرانگوڑا ویدکم ایدو اندرانگوڑا گو راوش آسان سبھیوں اندرام سپورتی بندینا مارے مات لنیرپی نیرپی 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 نی اور بانس بڑا حلقے سے مینی سٹیڈیوم کا افتتتہ عمل میں آیا اور کل کی طلاب کے پاس مینی ٹینک باؤنڈ کا افتتتہ اور کل کی طلاب کے پاس مینی ٹینک باؤنڈ کا افتتہ اور کل کی طلاب کے پاس مینی ٹینک باؤنڈ کا افتتہ اور کل کی طلاب کے پاس مینی ٹینک باؤنڈ کا افتتہ زلے کرکٹر راموہن راو کا بیانہ شہر کی ایڈورٹوریہ میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے قیادت میں نیشنل پینشن سکیم پر ایک معلوماتی پروگرام کا انخواد عمل میں لائے گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے زلے کرکٹر راموہن راو اور مرکزی وزیر شما یوگی منتر نے شرکت کی اور خطاب میں کہا کہ سرکاری ملازمین کو کوئی پریشانی نہیں اور مرکزی حکومت مزدوروں کے لیے خصوصی طور پر پینشن سکیم پر عمل پیرا ہے اسی مقصد سے چالیس سال سے کم عمر افراد مہنہ عمدنی پنرہ ہزار روپیے سے زیادہ نہیں ہے جن کو انکم ٹیکس نہیں ہے وہ این پی ایس ای پی ایف ای ایس آئی سی کے ممبر بننے کے اہل ہیں بے گھر گلی فروش دوپہر کے کھانے کے کارکنان ہمالیوں کچھرے کے مزدور رکشہ مزدور، بے زمین کھیت مزدور وغیرہ کو اندراج کرنا ضروری ہے چھوٹے تاجر اور سیلف ایمپلائیز تاجر جو سالانہ ایک کروڑ ٹرن اوور سے زیادہ نہیں ہوئے انہیں بھی اس پینشن کے لیے درخواست دینی چاہیے اور کہا کہ مزدوروں کو ساٹھ سال تک تین ہزار پینشن دیا جائے گا اور اگر بدخسمتی سے کارکنان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی اہلیہ کو خاندانی پینشن کے تحت نصف پینشن دیا جائے گا اندراج کے لیے آدھار کارٹ، بینک خاطہ نمبر، می سیوہ سنٹر یا کومن سرویس سنٹر پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تمام افوام اس سے استفادہ حاصل کرنے کا زلے کے ایکٹر نے اظہار کیا اور پینشن کی سہولیہ سے استفادہ اٹھانے کی اپیل کی اس معلوماتی جلاس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے نیب کمیشنر چطورویدی، زلے وردن کے محکمے گووین ای آئی سی کے چیف مینجر سوم راجو ایم پی ڈیو سنجیب وہ دیگر موجود تھے رجیسٹریشن کر سکتے ہیں سماج میں بڑھتے ہوئی برائے کے خلاف سب کو آگے آنے کی ضرورت تھے طلبہ تنظیم مسلم سٹوڈنٹ اورگنائزیشن کے جانب سے پریانکا ریڈی کے خاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے احتجاج منظیم محکم پولیس کی جانب سے رات کے اخواد پیٹرولنگ بڑھائے اور شیٹیم کی خدمات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا مسلم سٹوڈنٹ اورگنائزیشن آف انڈیا یونیٹی نظام بار جگرشتہ کئی سالوں سے کئی سماجی دینی وہ دنیاوی وہ مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں اس تنظیم کی جانب سے مسلسل سماج میں بڑھتی ہوئی برائیوں وہ دیگر مسائل کے خلاف بھی آواز اٹھائی جاتی آ رہے ہیں اسی طرح آج ایم ایس او کی جانب سے دو دن خبل ہیدراباد کے خرید پریانکہ ریڈی کے ساتھ پیش آئے انسانیت کو شرم سار کرنے والے واقعے کے خلاف احتجاج منظم کیا گیا اور تمام خاتلوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا گیا اور اس طرح کے حالات پر خوابو پانے کے لیے حکومت سخت سے سخت خانون بنائے اور محکم پولیس کے جانب سے بھی کڑے اخدمات لیے جانے کا مطالبہ کیا اور اس تقریب کے ذمہ دان محمد شاہد احمد اور محمد امران نے کہا کہ بہن تو بہن ہی ہوتی ہے چاہے وہ کسی مذہب کی ہو اور ہم سب کو بلا لحاظ مذہب و ملر پریانکہ ریڈی کے انصاف کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس احتجاج میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اس تقریب میں ٹی آر ایس قائد علی باغوان مجلی سقائد عظمت خان کانگریس قائد موہن یونوس وہ دیگر نے شرکت کی بہن تو بہن ہوتی ہے چاہے وہ آصیفہ ہو یا چاہے وہ پریانکہ ہو آج ایم ایس او کے جانب سے پروٹسٹ منقیب کیا گیا ہے ایم ایس او یہ ڈیمینڈ کرتا ہے کہ پریانکہ کے خاتلوں کو سختے سے سزا دی جائے اور ان کو پاس ہی چڑھایا جائے اور ہم یہ ٹی آر ایس گورنمنٹ سے ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ ریپ کیسز جتنا کم ہو سکے ہیں اتنا کنٹرول کیجئے سی ٹیم کو ہر ڈسٹرک میں ہر جگہ میں لگائیے اور سپیشلی جہاں پبلک کم ہوتی ہے ویسی جگہ پیٹرولنگ زیادہ کی جائے بلکہ ہم ایم ایس او سے ڈیمینڈ کرتے ہیں بریانکہ کے خاتلوں کو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خاتلیوں کو جو درندے صفت ایسی حرکت کرے ہیں ایسی حرکت آئندہ نہ ہو اس لیے ان لوگوں کو سخت سخت سزا دی جانی چاہیے کیونکہ عورت کی عزت عزت ہے کیونکہ عورت کو مہان مانا جاتا ہے ایسے واقعات دن با دن روز بروز پیش آتے جا رہے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شی ٹیمز کے ذریعے عورتوں کی حسمت ریزی کے واقعات کو چھیڑ چال کے واقعات کو رکا جائے کیونکہ یہ ایک شرمناک واقعہ جو ہندوستان میں پھیل رہا ہے یہ واقعہ انتہائی مضمت خید واقعہ ہے ہم انتہائی افسوس کے ساتھ یا جس شہر نظام آمباد میں حید اجاج منظم کرتے ہیں کہ پریائنکہ کے خاتلوں کو اس تعلق سے ایمیسو ہر کبھی بڑھ چڑھ کر ہر مسئلے میں تھیر کر رہے دیئے میں ایمیسو والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہر ایک ہندو ہو یا مسلمان ہو ایک سیکولاریزم کا ثبوت دیتی ہے ایمیسو ہر کبھی ایک کچھ نہ کچھ جو بھی واقعہ ہوا جل سے جل حرکت میں آتی ایمیسو میں ایمیسو کا بہت شکر گزار ہوں اور حکومت سے یہ بولا چاہ رہا ہوں اور کتنے واقعہ دیکھیں گے ایسے دو دن میں مو بلنچنگ ہو رہا ہے پھر کبھی کوئی ریپ ہو رہا ہے کبھی کوئی مرڈر ہو رہا ہے میں حکومت سے گزارش کر رہا ہوں جل سے جل اس پر ایکشن لے جل سے جل اس کے اپر کاروائی کرے اور جو پریانکہ کے خاتلہ ہے اس کو فانسی کی سزا دیے کانگریس پارٹی اور ایمیسو جو شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ہماری بہن کو جن کا عصمت ریزی کر کے ان کو جلا دیا گیا ہے ہم ایمیسو کے طرف سے یہ ایمیسو کے طرف سے یہ ایدراباد کے پولیس کمیشنر صاحب یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان چار دریندوں کو دختے دخت سزا دی جائے اور ان کو فانسی کی سزا دی جائے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے ہم ایمیسو کی طرف سے سنڈرل حکومت اور اسٹیٹ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خطائیوں کو سخت سے سزا دی جائے حسیل کی سزا دی جائے لینکہ رڈی کو جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے امکو زور مذہبت کرتے ہیں ایمیسو کے جانے تو پروڈش کیا جائے جب ایک داب تری سیب رہی ہے تو یہاں کی بچی کیا سیب رہے گی بھالے جو اس کے بچے ہندوستان کے آجزادی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے والے ہندوستان کو جدید ٹیکنالوجی سے آراز تاؤت کرنے والے شہر محصور ٹیپو سلطان کی شخصیہ سے نئے نسل کو واقع کروانے کے لئے ہی طلبہ میں مخابلہ چاہت کا انہیخار ٹیپو سلطان ویل فائر سوسائٹی طلبہ کو ٹیپو سلطان کی حیات و کارناموں سے واقع کروانے اور طلبہ میں حبل وطنی کے جذبے کو سرشاد کرنے کے لئے ٹیپو سلطان ویل فر سوسائٹی بودھن کی جانب سے طلبہ میں آج تحریر و تقریری مقابلہ جات کا احتمام کیا گیا جس میں کئی سکورس کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور اپنے ہنر کے جوہر بتائے اور ٹیپو سلطان کی کئی کارناموں کے بارے میں اپنی تقریر و تحریر میں بیان کیا اس موقع پر تنظیم کے صدر رحمت خان، نائب صدر جونیت خان سیکیوریٹی اسلام ودیگر موجود تھے بچوں کا یہاں پہ ایک بہت خوبصورت اندہ پروگرام لگا جس میں بچوں کی کافی تنبیت دیا ہوگی اور ایک میسیج ملا ان کو ٹیپو سلطان کی جو زندگی انہوں نے گزاری ایک سبا غاموز اپنا زندگی میں ایک مقام بنا کر چلے گئے تو یہاں پہ ٹیپو سلطان سوسائٹی کے ممبر عراقی نے جماعت کے کافی لوگ ہیں صدر قحمد صاحب ہے ہمارے جنیت صاحب ہے اور عراقی نے کمیٹے ماجی صاحب اور شیر خان صاحب یہ کافی اسلام صاحب انہوں نے کافی جدو جہد کرتے ہوئے یہ مقام اپنے نام کیا کہ یہ خود کے فدمات جو کر رہے ہیں ہم ہومانریٹس کونسل آف انڈیا کی طرف سے ان کا کافی شکر بزار ہیں کہ انہوں نے کام انجام دے رہے ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے ہم بھی آگے چل کر کچھ گرام بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت خوبصورت ایک خوم کے اندر جذبہ پیدا کرنے والا رکنی اسمبلی شکل آمیر کی اہلیہ کا دورہ اخلطی اقامتی سکول بودھن کسی بھی قوم کی ترقیقات دار و مدار تعلیم پر منصر ہوتا ہے وہی قوم ترقیق کے منازل تیہ کرتی ہے جو زیوہ تعلیم سے آرستہ و پیراستہ ہوتی ہے ان خیالات کا اظہار رکنی اسمبلی بودھن شکل آمیر کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ آمیر نے کیا آئیشہ فاطمہ آمیر نے بودھن کے اخلطی اقامتی سکول بوائس کا اچانک دورہ کیا اور مختلف امور کا تفسیری جائزہ لیا آئیشہ فاطمہ نے بچوں کو دوپہر کا کھانا بھی فراہم کیا اور ان سے بات چیت بھی کی انہوں نے میار تعلیم کے علاوہ کھانے کی فراہمی اور دیگر امور سے واقفیت حاصل آئیشہ فاطمہ نے کلاس روم کے علاوہ کچن روم اور ڈرائنگ ہال کا بھی معاینہ کیا انہوں نے طلبہ کو تغزیہ بخش و حضا کی فراہمی پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر نائب صدر نشین، زلی پریشت، رجیتہ یادو، محبوب اور دوسرے موجود تھے پرینکہ ریڈی کو انصاف ملنا چاہیے مجرموں کو فاسٹ ٹریک کورٹ کے توصی سے کڑی سی کڑی سزا دے جنرل سیکریٹری جمعیت العلمان نظامباد کا مذہبتی پریس کانفرنس ظلم ہتیار چار ریپ اور دیگر جرائم انسانیت کو شرم سار کرنے والے کام ہیں مذہب سے دور ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو ہر انسان کو ایسے بری افعال سے اشتناب کرنا ضروری ہے کئی بھی مذہب ان جیسی حرکات کی خطہ اجازت نہیں دیتا شادنگر میں پیش آئے علمناک اور انسانیت سوز واقع کی جمعیت العلمان نظامباد شدید مذہبت کرتے ہوئے حکومت اور ذمہ داران سے پر زور اپیل کرتی ہے کہ متاثرہ لڑکی کو انصاف دیتے ہوئے خاتیوں کو فوری طور پر سخت سے سخت سزا سنائی جائے اسی طرح جو لوگ اپنی سیاست کو جمکانے کے لیے اس کو ہندو مسلم یا مذہب سے جوڑنا چاہتے ہیں اور کسی کے بھی مذہبی پیشوں کو یا ان کے نام کو حق و نشانہ بنا کر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے افراد کے خلاف بھی کاروائی کی جائے شہر میں کی جائے ہیں ترخیاتی کو میاری طور پر جل ار جل مکمل کی جائے رکنی اسمبلی بیگالا گنش گپتہ کا بہر انہوں نے کاموں کا لیا جائزہ آج شہر میں اربن ایملے بیگالا گنش گپتہ نے راجہ راجندر چوراستے سے ونی چوراستے تک تعمیر کی جائے رہے ہیں پانچ ڈیوائیڈرز کے کاموں کا جائزہ لیا اس پروگرام میں رکنی اسمبلی بیگالا گنش گپتہ نے کہا کہا کہ پھولانگ چوراستے سے خلا چوراستے تک اگلے چار دن تک سڑک کے کام مکمل ہو جائیں گے اور کہا کہ پھولانگ چوراستے کے خریب موجود گلیوں میں سیسی روڑ کے کام جاری ہے مزید کام ہونے کا بیگالا نئے ازہار اس پروگرام میں سینئر رہنما سنجی سنگھ تھاکور سری روی، چندر، انتر ایڈی، دیویندر، نوی دیغبال، نریندر گارڈ وہ دیگر خائدین موجود تھے ڈاکٹر پریانکا ریڈی کے افراد خاندان کے ساتھ جمعیت علماء کی مکمل حمدہ دی جمعیت علماء نظامباد کی جانب سے زلے کریکٹر سے ملاقات خاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے والے راجہ سنگھ کے خلاف کاروائی کے لئے تحرین نمائندگی جمعیت علماء نظامباد کے ایک وفاد نے زلے صدر جمعیت حافظ لائی خان کی قیادت میں آرز زلے کریکٹر رامہن راو سے ملاقات کی اور ایک تحرین محضہ دیتے ہوئے کہا کہ شادنگر میں ڈاکٹر پریانکا ریڈی کے ساتھ پیش آئے واقعے کی جمعیت سخت انداز میں مذہبت کرتی ہے اور خاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی حیدراباد کے حلقے گوشہ محل رکن اسمبلی راجو سنگھ کی جانب سے اس پورے واقعے کو مذہبی رنگ دیے جانے پر ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اور کہا کہ اس طرح کے واقعات کو مذہبی رنگ دینے سے صرف فرخہ واریت میں اضافہ ہوتا ہے اور کوئی مذہب برائی کی تربیت نہیں دیتا اس معاقے پر اس معاقے پر ان کے حمراہ جنرل سیکریٹری عبدالحکیم حافظ عبدالجلیل حافظ احمد خلیل و دیگر موجود تھے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے ان کا نام ڈاکٹر لینکا رڈی ہے ان کے ساتھ جمعیت علماء کی مکمل حمدردی ہے اور ہم اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذہبت کرتے ہیں اور پرزور اس کی مذہبت کے علاوہ ویلہ کلکٹر صاحب سے ہم نے ملاقات کرتے ہیں اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایسا گھناؤنا عمل کرنے والے جو بھی ہے چاہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ایک حیدر آباد کے ایک ملے ہے راجہ سنگھ وہ اس کو ہندو اور مسلمان سے جوڑ رہے ہیں ایسے پوسٹ آگے بڑھنے سے روکی ہے اور ایسے اس کو کمیونل رنگ دینے کے بجائے اس کو ظالم اور مظلوم کا رنگ دیے جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے ان کو سخت سزا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی انسان کو ہر مسائل سے دور رکھتی ہے ایسائیو نظامباد کی دعویہ مہین کا آج سے آغاز مختلف مقابلہ جات کا انہی خات ایسائیو ذمہ داروں کی پریس کانفرنس آج سٹوڈنٹ اسلامک اورگنائزیشن کی جانب سے نظامباد کی پریس کلپ پر ایک پریس کانفرنس کا اختتام کیا گیا جس میں صدر ایسائیو نظامباد حافظ خلیل احمد خان نے بتایا کہ ایسائیو کی جانب سے گجشتہ کئی سالوں سے دعویہ مہین چلائی جا رہے ہیں جس کا مقصد تمام افواہ میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور سماجی برائیوں کو ختم کرنا ہے اس مقصد کے تحت آج تیس نیمبر سے اس مہین کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت طلبہ تنظیم وہ مذہبی و سیاسی رہنماوں سے ملاقات کی جائے گی اور اسلام کے تعلیمات سے ان کو بھی واقع کروایا جائے گا اس کے تحت ان میں اسلامی کتابوں کی بھی تقسیم عمل میں لائے جائے گی اور انٹر میڈیٹ پی جی سطح کے طلبہ کے لیے تحریری و تخریری مقابلہ جوات کا بھی احتمام کیا جا رہے ہیں جو پندرہ ڈیسمبر کیا ڈگری کالج میں مناخت کیا جائے گا جس میں جیتنے والے طلبہ کو تین ہزار دو ہزار ایک ہزار روپیے کے رحمی نامات دیے جائیں گے اس پریس کانفریرس میں امتیاز الدین فراز احمد نوید رحمان وہ دیگر موجود تھے اسی لئے ایسائیوں طلبہ نوجوانوں کو جمع کرتی ہے ان کے صلاحیتوں کو جانتی ہے اس کو نکارتی ہے اور سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے طلبہ کو تیار کرتی ہے اس سے ایک اسٹیٹ ویڈ کامپینگ چل رہی ہے جس کا تھیم ہے The Leges of Prophet Muhammad ﷺ Unburdening and Unshackling Humanity جس کے ذریعے سے ہم نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کو تمام دنیا تک کام کریں گے مسلمانوں تک اور غیر مسلموں تک ہم ریچ ہوں گے اور ان کو نبی ﷺ کا مسیج بتائیں گے اس مہم کے ذریعے سے ہم کئی ایکٹیوٹیز ڈیسائٹ کی ہیں جس کے اندر ریلیجیس لیڈر سے ملاقاتیں کریں گے مساجد کے خدبات جمعہ وہاں پر دلائیں گے وال ریٹنگ کریں گے اور کیمپس کے لیے کامپیٹیشنز ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیے ہیں اور یہ کامپیٹیشنز انٹرمیڈیٹ اور نابر سٹوڈنٹس کے لیے رہیں گے اور تین لینگویزز میں اس میں پریزز رہیں گے کامپیٹیشنز دو خشم کے رہیں گے ایک ریٹن ٹیسٹ رہیں گا ایم سی کیو اور ایک سپیچ کامپیٹیشن رہیں گا اور اس کے ذریعے سے ہم تمام کیمپسز تک روجو ہوں گے اور تمام سے ریجسٹریشن کریں گے اور یہ کامپیٹیشن پاندرہ ڈیسمبر کو گوٹو میں ڈیگری کالیج میں انشاءاللہ ہوں گا ہم کیمپسز میں جا کے اس کی مکمل ڈیٹیلز اسٹوڈنٹس کو دیں گے اور اس کے جو پریزز رہیں گے آورٹ فنکشن بیس ڈیسمبر کو دیے جائیں گے آرور زل پریشت گرلز ہائی سکول میں بالدی کمیشنر شیلجہ کے ہاتھوں سے کیا طرفیاتی کاموں کا آغاز اسکول انتظامیہ کی جانت سے انہیں دی گئی تحنیت جیک تخریب کا احتمام کیا گیا جس میں آرور مونسپل کمیشنر شیلجہ نے شرکت کی اور بالدی کے اشتراک سے تعمیر کردہ اٹھرا بیت الخلاقات طلبہ کے لئے استطاق کیا اس موقع پر انہوں نے نو منتخب اسکول مینجمنٹ کمیٹی اراکین کو مبارک بات دی اسی طرح ورین طلبہ کی جانت سے مونسپل کمیشنر شیلجہ کی ان کی بہترین خدمات پر تحنیت دی گئی جس پہ انہوں نے کہا کہ لڑکیاں تعلیم کے میدان میں آگیا ہے اسی لئے حکومت کئی اقدامات کر رہے ہیں اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے آئے دن آوارا کتوں کے حملوں سے عوام گھر سے نکلنے سے خوف جاتا روشن ٹی وی کے سکس جی ٹی پیل کی خصوصی پیشکش کے بعد زلے کلیکٹر کا اہندہ داروں کے ساتھ اہم اجلاس کتوں کی آبادی پر خوابو پانے کے لیے ہدایت جاری سلے کلیکٹر رامو انڈرو نے اہودی داروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ زلے میں سٹریٹ کاروں کی تعداد میں زافی کو دیکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی جان کو کوئی قطرہ نہ لاحق ہو آوارا کتوں کی تعداد کم کرنے کے لیے جمعی کی شام اپنی چیمبر میں متعلقہ اہودی داروں سے ایک میٹنگ کی اس معاملے میں موجودہ قوانین کے مطابق تعداد میں زافہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں ان پروگرامز کو انٹی برٹھ کنٹرول اور انٹی ریسز فیکسن کی مدد سے ترتیب دیا جانا ہے قاندانی کنٹرول والے جلاحی علاج کروانے کا انتظام کیا جانا چاہیے ان سرجریوں کے محتاج ڈاکٹروں کو ریٹائٹ سرویس کی ذریعے استعمال کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام کچھ دنوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر ڈاکٹر مہانہ پچاس آپریشن کر سکتا ہے اسے سرکاری ہسپیٹل اور پی ہیچ سی میں کتے کی کاٹنے کی انجیکشن زقیرہ کرنے کا حکم دیا کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ دیہات اور بلدیات میں آوارہ کتوں کی تعداد اکھٹی کی جانے چاہیے اس میٹنگ میں مینسپل کمیشنر جین سومسن لائف سٹاک ڈیولپمنٹ ڈسٹرک آفیسر احمد ڈسٹرک پنچائیت آفیسر جیسودہ صدرشن ایم ایچو ساجید ایم ای آنن ساغر ودیگر نشرکت تیاریس حکومت کی مثالیں خدمات سے متاثر ہو کر ہی میں نے تیاریس میں شاملیت حاصل کی بودھن کانگرس صدر گناب رہسات انہوں نے بودھن رکنی اسمبلی شاکل آمر کی موجود کی میں وزیر کے تیاریس کی ہاتھ ہو تیاریس میں شاملیت اختیار کی تیاریس حکومت کے ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر آئے دن کئی دوسرے مخالف پارٹی کے خائدے تیاریس پارٹی میں شاملیت اختیار کر رہے ہیں اسی طرح آج بودھن کے کانگرس پارٹی صدر گناب رہسات بودھن رکنی اسمبلی شاکل آمر کی موجودگی میں آئی تی وزیر تیاریس پارٹی میں شرکات کی اس مواقع پر انہوں نے کہا کہ حکومات ہر دبخائی کے لیے تاریخ اس کی مات پروہم کر رہے ہیں اور جس سے عوام کافی خوش ہے نینو یم گناب رسات کانگرس پارٹی پراتمیت سبیتوان کی ادیویدن کا پٹنا دیکھش پدو کی راجنامہ جیس سنانو یہ پورتی کا ناوکٹی گیتا کوسم نینو ناوکٹی گیتا سمشلواندھونے راجنامہ جیس سی بی ایس سی اسی سی سکول میں فٹ انڈیا مومنٹ تقریب کا احتمام صحت دنیا کی سب سے اہم دولت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کسرت کافی ضروری اسی سی سی گروپ آف سکول اینڈ کالج ڈاکٹر مارا اگور ہندوستان کے وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے برسرے برادہ روالہ بھائی پٹل کی یوم پیدائش کے موقع پر تیس اکٹوبر کو شروع کردہ فٹ انڈیا مومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے سار سی بی ایس سی سکول کی جانب سے اپنے سکول میں فٹ انڈیا سکول مومنٹ وک کا احتمام کیا گیا جس کے تحت طلبہ یوگا ہینڈ بول ہینڈ بول جسمانی کسرت پوسٹر میکنگ مخابلہ تحریدی و دیگر مخابلہ جات کا احتمام کیا گیا اسی طرح اس تخریب کے اختتام پر طلبہ میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائے گئی اسے سار گروپ آف اسکول اینڈ کالیج ڈاکٹر مارایا گون نے کہا کہ صحت کافی بڑی دولت ہے اور اس کو سمال کر رکھنے کے لیے کسرت کرنا کافی ضروری ہے اور ہر روز اس تخریب میں اسکول انتظام یا اولین طلبہ و دیگر نے شرکت کی نارندر موڑی گارو اگسٹ اکٹوبر ٹونٹی نائند سردار و اللبائی پوٹیل دنوش صندوق صندوق آرم بینچ اٹھ 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 بھارت دیش مطلب سوئی بے سی سکول سلو پٹ اٹھ 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 مریو پوسٹر میکنگ کامپیٹیشن لینڈ چالا کامپیٹیشن محکم ٹرافک پولیس شیٹ کی جانب سے حادثات کی روک تھام کے لیے وہ خواتین کی حفاظت کے لیے شور بیداری تقریب کا احتمام آج محکم ٹرافک پولیس اور شیٹ ٹیم کی اشتراق سے شور بیداری تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں عوام کی ٹرافک خانون سے واقفیت کروائی گئی اور ساتھی ساتھ خوانین کو حفاظت تدابیر کے بارے میں معلومات دی گئی اور ناگہانی حالات میں کس طرح کی اقدامات لینا چاہیے اس کے بارے میں تربیت دی گئی اس تقریب میں محکم میں پولیس کی اہود داروں نے شرکت کی افتتام سے خب نظر ڈالتے آج کے ہم سرخے پر تلنگان ریاست تراخی کی سمت گام زان ہو چکا ہے اور ریاست میں بے شمار تراخیاتی کام انجام دی جائے بانس وڑا حلقے میں تراخیاتی کام و کا افتتا ریاست بلدی امور کی ودی تارک رام راو کی شرکت اور افتتا انجام دیا گیا نظام بہت اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گفتہ نے کیا شہر میں جاری تراخیاتی کام و کا معاینہ عوام کے خدمت ہماری اہم ترجیح سماج میں بڑھتی برائی کے خلاف سب کو آگے آنے کی ضرورت تلبہ تنظیم مسلم سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کے جانب سے پریانکا ریڈی کے قاتلوں کو سخت سخت سزا دینے کے لیے احتجاج مناسب محکم پولیس کی جانب سے رات کے اوقات پیٹرون لنگ بڑھائے اور شی ٹیم کی خدمات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا غیر مرازم کارکنوں کو پینشن سکیم کے لیے اندراج کرنے کی ضرورت مزدور مرکز حکومت پینشن سکیم کے لیے درقوات دے زلے کارکٹر رام راو کا بیان ڈاکٹر پرینک ریڈی کے افراد خاندان کے ساتھ جمعہ تنرمہ کی مکمل حمدر تھی جمعہ تنرمہ نظام بات کی جانب سے زلے کارکٹر سے ملاقات خاطروں کو سزا دینے کا مطالبہ اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے والے راجہ سنگھ کے خلاف کاروائی کے لیے تحریری نمائندگی آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مجھد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ